ٹی وی میزبان ڈاکٹر روبا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں میزبانی سے قبل ادھکاری کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے بولڈ اور رومانوی مناظر کی وجہ سے ڈراموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ڈاکٹر روبا نے حال ہی میں حافظ احمد کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سمیت ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ سمیت ان کے خاندان کے تقریباً تمام افراد ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہیں اس لیے وہ بھی ڈاکٹر بنی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی یعنی ڈاکٹری کی تعلیم کے آخری سال میں ریڈیو پاکستان سے کریئر کا آغاز کیا تھا جس کے فوری بعد انہیں ڈراموں میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی ڈاکٹر روبا کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کے بعد وہ ٹی وی شوز میں بھی آتی رہی تھی اور والدہ کے ہمراہ بھی ٹی وی چینل سمیت دیگر تقریبات میں جاتی تھی تو لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کیا اور انہیں ڈراموں میں پیشکش ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں میزبانی سے قبل ہی جیو ٹی وی کے ایک مقبول ڈرامے میں کام کی پیشکش ہوئی تھی جس کے تمام کاسٹ فلمی تھی لیکن انہوں نے اداکاری کرنے سے انکار کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ڈرامے میں کام کرنے کی پیشکش قبول کرنے سے قبل وہ ایک بار شوٹنگ سٹوڈیو گئی جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہیرو اور ہیروائن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بولڈ اور رومانوی مناظر شوٹ ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے ڈرامے میں کام کرنے سے انکار کر دیا ڈاکٹر روبا کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ بالکل نئی تھی اس لیے ان کے مطالبے نام آنے جاتے اور وہ اس وقت بولڈ مناظر شوٹ کروانے کے لیے تیار نہ تھی اس وجہ سے انہوں نے اداکاری سے انکار کیا پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دوزار بیس میں معروف میزبان آفتاب اقبال کے ساتھ ٹی وی پروگرام کرنا شروع کیا اور آج تک ان کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دہائی قبل انہیں ٹی وی شو کرنے کی ایک قسط کے پانس سو سے ایک ہزار روپے تک روپے لتے تھے اور اس وقت ان کی ہاؤس جوب کی مہانہ تنخواہ بھی چوبیس ہزار روپے ہوتی تھی ڈاکٹر روپا کا کہنا تھا کہ اب ڈاکٹری کے مقابلے میڈیا میں زیادہ پیسہ ہے اگرچہ ڈاکٹر روپا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں جیو ٹی وی کے ڈرامے میں کام کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے ڈرامے کا نام نہیں بتایا ڈاکٹر روپا